وہ ٹوٹ گیا بلکہ رونا تو اس بات پر چاہیئے کہ جو وسیلہ تھا جس سے ہمارے گناہ بخشوا سکتے تھے وہ وسیلہ ٹوٹ گیا رسول اللہ سے ایک شخص نے آکر کہا کہ یا رسول اللہ میں نے قسم کھائی تھی کہ اگر میرا ایک کام ہو جائے گا تو جنت کی چوکر کا پیار کروں گا بوسائی رہو گا پتہ ہے میں اپنی قسم کیسے پوری کروں گا رسول نے کہا جا اپنے ماں کے پیروں کو چُم لے اپنے باب، پریشانی کا بوسائی اللہ ٹرے ٹہی قسم کو بہج چاہے گا شخص نے بتایا کہ یا رسول اللہ میرے ماں کا بھی انتقال ہو گئے باپ کا بھی انتقال ہو گئے رسول نے بتایا جاو ان کی قبر کو پیار کر لے ٹی قسم پوری ہوں گی شخص نے واپس جواب دیا کہ یا رسول اللہ مجھے خبر لے کہ میرے ماں باب کی قبر کھائے رسول نے بتایا کہ زمین پر دو لکھیریں کیاستے نیت کر لے کہ وہ تیرے ماں باپ کی خبر ہے ان کو پیار کر لے تیری قسم پھوری ہو جائے گی یہ عظمت ماں باپ کی اب یہی ماں باپ کی عظمت کو سمجھنے کے لئے ایک مثال دوں گا ایک عالم تھا وہ نجب میں رہتے تھے خواب میں ایک بار دکھا کہ امام حسین کے روزر کے پاس ایک قسمت سید کی اب آپ نماز پر رہتے اور ایک سید آپ کو آواز جیتا ہے آپ کھرے نہیں ہوگی کیونکہ سید کا اتنا بلند مرتبہ نہیں ہے کہ آپ سلام نماز طورے لیکن اب آپ یہی نماز پر رہتے اور سید نہیں بلکہ سید و مرسلین آپ کو آواز دیں تو آپ پر لازم ہے کہ چوکہ پکارنا جو ہوتا ہے وہ انکنٹشنل ہوتا ہے چاہے آپ کو اللہ یا اس کا رسول میدان میں پکارے گھر میں پکارے ملچد میں پکارے نماز میں پکارے آپ پر لازم ہے کہ آپ چو کام پر اسے چھوڑے اور رسول کی آواز پر لبیت کہیں یہ ہے رسول کی عظمت تو اب ہمارے پاس سلسلہ بنا ہے چاہ پہ معصوم کا اہترام ختم ہوا تو اس کا عدب شروع ہوا دوس کا اہترام اپنی منزل پر پہنچا تو نعمتِ اللہی کا اہترام سمجھ میں آیا نعمتِ اللہی کو سمجھا تو والدین کی عظمت کو سمجھا والدین کی عظمت سمجھ میں آئے تو خوران کی عظمت سمجھ میں آئے خوران کی عظمت کو سمجھا تو سید کی عظمت کو سمجھا سید کے عظمت کو سمجھا تو نماز کے عظمت کو سمجھا اور نماز کے عظمت کو سمجھا تو سید المرسلین کے عظمت کو سمجھا اور اب اگر سید المرسلین کے عظمت سمجھ میں آ جائے تو سمجھیں نا اس بی بی کی کیا عظمت ہوگی جس کی تازی میں رسول خود کھڑے گی سلام پڑے یہ ہے سیدہ کا مرتبہ اب اگر سیدہ کا مرتبہ سمجھ میں آ جائے تو ایک جملہ اور کہہ کے رب دمہ صاحب ہوں گا کہ قرآن نے فرمایا ہے کہ ان رجالوں میں قوتِ اننساء مرد کا حصہ عورت کے دھگنا ہوتا ہے تو اگر سیدہ کا اتنا بلند مرتبہ ہے تو سوچ نینا علی کا کیا مرتبہ ہوگا کسی شائع نے بہت خوب فرمایا ہے کہ اسلام کی شمشیر کا جوہر علی کعبہ ہے جس کا سنف وہ گوہر علی جس بی بی کی تازیم میں اٹھانے ہوتے تھے رسول اس بی بی کا شوہر علی سلام کریں یہ ہے عظمت علی کی اور اگر عظمت علی سمجھ میں آ جائے تو سوچ لینا زینت علی کیا ہوگی جہاں اس زینت علی کو ہم زینب کہتے ہیں معصوم نے بتا ہے کہ تین ایسے رشتے ہیں جو آپ کو کبھی نہیں ملیں گے یوسف اور یاکوب کی باپ بیٹی کی محبت فاطمہ زہرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات باپ بیٹی کی محبت اور حسین اور زینب کی بھائی مہین کی محبت اومین ہم سب مانتے ہیں کہ عورت مرد کے حسابے میں کمزور ہوتی ہے جو پریشانی مرد سے سکتا ہے جو مجھ سے مرد سے سکتا ہے اس حد تک عورت نہیں سے سکتا ہے لیکن کربلا کا وہ میدان ہے جہاں پر ہر لاشے کے ہر وارث کو زینب نے پرسا دیا ہے میں کہوں گا یہ بھی آسان تھا لیکن کسی ماں کے لئے اپنی اولاد سے زیادہ بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہوتا لیکن ہائے زینب زینب کربلا کی اس ماں کا نام ہے جس نے اپنے دونے بچوں کے راستے کے لئے کیاں کیسے سکتا ہے اومد صاحب کے درمیان سن لیتے ہیں کہ زینب کو علی اکبر سے بہت محبت تھی کتنی محبت تھی علی اکبر کی پہلا اشاثان نہیں تھی اسے انہیں مردیں مانگی تھی مرادیں مانگی تھی کہ اللہ مجھے ایسا بیٹا دے دے جو مجھے اپنے نانا کی آتا کہا دے جب غلی اکبر پیدا ہوئے تھے تو حسین اتنے خوشتے کے احلان کروایا تھا کہ خاندان میں جس کو چو چاہی آج حسین سے مانگ لے حسین دینے کو تیار ہے لیکن شام تک حسین انام تقسیم کر دے رہی شام ہوئی ثانیہ سہرہ آئی حسین نے کہا زینب چو چاہی آج مانگ لے حسین دینے کو تیار ہے جہنب نے جواب دیا کہ حسین میں حیزار اکرنار کی بیٹی ہوں چاہی آج تیار کی بہو ہوں مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے ہاں اگر تو کچھ دینا ہی چاہتا ہے تو مجھے وہ دے تو جزے سب میں زیادہ عزیز ہو حسین نے امی لیلہ کو آمان کی امی لیلہ آج زینب نے بڑی حجب چیز مانگ لی ہے امی لیلہ اور حسین علی اکبر کے جونے کے قریب آئے علی اکبر کو گونھ ملیا اور حسین نے زینب کے حوالے کیا لہا کہ زینب اس سے بڑھ کے علی اکبر کو کوئی چیزہ چیز نہیں ایسے علی اکبر کے سینے میں بھٹی لگی زینب نے صبر کیا امی لیلہ کا باز اتامہ اور امی لیلہ کو قرصہ دیا یاروی محرم کو جب کافلہ روانہ ہوا ہے تو تاریخ کا جملہ ہے کہ چھوڑے امان نے جب امام حسین کے لاشے کو دیکھا تو ان کی روح پرواز کر جانے والی تھی اس منظر کو دیکھ کر زینب نے آپ کو ہور کی بڑھا نہیں دیکھا کیوں تاکہ علی امی حسین کا دیانہ کی طرف آ جائے میں کہوں گا امام مر تھا وقت کا امان تھا لیکن تاریخ کا جملہ ہے کہ امام حسین کی لاشت کو دیکھ کر ان کی روح پرواز کر جاتی لیکن ہائے زینب زینب نے حسین کی پامال لاشت کرے گا لیکن صبر کیا انسانی فطرت کی باتیں مذہبی فرقے سے تعلق نہیں کسی فرقے سے تعلق نہیں انسانی فطرت کہ انسان کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو وہ کتنا ہی صبر کیوں نہ کر لے اس کے چہرے پر یہ بات ہمیشہ نمائیہ ہوتی ہے جب گافلہ پہنچ رہا تھا تو راستے میں رہنے کا مکان نہیں تھا شم نے دون مکان نظر آیا مکان مالک سے کہا کہ ہمارے پاس بچے ہیں بیویے آئیں کچھ سارے ہم رکھنا چاہتے ہیں کیا تو رات میں رکھے گا صبح ہوتے ہم روانہ ہو جائیں گے مالک مکان مالک کے مکان نے اجازت دی تو سینب نے اندر آکے مکان کے مالکہ سے کہا کہ اے بیوی تیرہ بھی کوئی وارث ہوگا تیرہ بھی کوئی اپنا ہوگا ہمارے بھی وارث سے ہمارے بھی اپنے دی سب قتل ہو گئے اس دن سے آت سکھ ہم ان کے لئے صحیح سے رو نہیں سکے اجازت دے تو ہم رو دے کچھ آسوں کے اوپر بہا لے مالکہ نے کہا جیسے آپ کی مرضی سینب نے جیسے یہ سنا کہا ہائے حسین مالکہ دوری چلی آئے کہا بیوی حسین کے نامے مت رونا کہا آئے علی اکبر کے بابا پھر مالکہ دوری آئے کہا بیوی علی اکبر کے نامے مت رونا کہا آئے عباس کے بھائی بیوی پھر دوری آئے کہا بیوی تو کون ہے پس اتتہ بتا دے سینب نے جواب دیا کہ شیرین تو ہمیشہ چاہتی تھی کہ حسین تیرے گھر آئے حسین جاہ دیا دیکھ وہ حسین کا سر ہے والی اکبر کا سر ہے بیوی پس اتتہ بتا دے تو کون ہے زینب نے والو بنچھے لے کے سامنے سے بارٹ آئے کہا شیرین ان میں زینب تو نے مجھے نہیں پرچانا لیکن جب کافلہ مدینہ لوٹ کر آیا ہے تو ایک چھوٹی سی بچی سگرہ نے سب بیویوں کو دیکھا اور پھر آخر میں زینب سے آکے کہا کہ بیوی کیا اس کافلے میں میری خوبی زینب دی ہے فادمہ سگرہ نے زینب کو نہیں پہچانا لیکن کہا ان کا شیرین کنیس تھی فادمہ سگرہ بچی تھی لیکن شوہر شوہر تو شرین کے حیات ہوتا ہے شوہر اور شوہر کے لیے بھی شرین کے حیات ہوتی ہے لیکن زینب گربت کی اس منزل پر ہے کہ جب اکدلہ دنوکھان کی چوکر پر گھرے ہوگے کہتے ہیں بیوی آپ کون ہے یہاں سے چلی جائیے یہ زینب کا گھر ہے سہنچا واضحی عبداللہ محادر کاف گیا شوہر نے بیوی کو نہیں پہچانا بیوی نے شوہر کو نہیں پہچانا آئے گونگور بنا آئے مسلم گیر